بسم اللہ الرحمن الرحیم احادیث کی طرف چلتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی کسی کا دل نہ دکھائے اور نہ کسی کو عزہ پنچائے ورنہ وہ ہم میں سے نہیں تو کبھی بھی کسی کو تکلیف نہ پنچائے کریں کبھی بھی کسی کا دل نہ دکھائے کریں اللہ پاک کے نصیق اللہ پاک کے نصیق وہ لوگ بہت برے ہوتے ہیں کیونکہ اللہ کے بندے ہیں تو ہم تو نہیں چاہیں گے نا کہ اللہ پاک ہم سے ناراض ہو ہم سے روٹ جائیں تو اللہ پاک کے نصیق جو ہیں لوگ سب سے برے وہ ہی ہیں جو کسی کا دل دکھاتے ہیں کسی کی تکلیف کو دیکھ کر اس پر ہستے ہیں کسی کا مزاق اڑاتے ہیں آپ خود سوچ لیں کہ آپ کسی کا دل دکھاؤ یا مزاق اڑاؤ آپ ایک چھوڑی لے لیں اس سے اپنے ہاتھ پر یا کسی کے ہاتھ پر کٹ لگا کے دیکھیں اس سے اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی زبان کے الفاظوں سے تکلیف ہوتی ہے جو بھی گناہ ہے اللہ پاک ماف کریں گے آج کے سب سے پہرے وظیفے کی طرف چلتے ہیں دنیا میں آپ کی ہر کوئی عزت کرے گا اور آپ جیسا چاہو گے الحمدللہ ویسا آپ پاؤ گے جتنی آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اس کا رزلٹ انشاءاللہ اس وظیفے کے بعد آپ کو ضرور ملے گا آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں ایسا لا جواب ہے محبت کے پانے کے لیے ایسا لا جواب وظیفہ آپ کو کبھی کہیں نہیں ملا ہوگا اب آپ میں کیا کرنا ہے ایک پاؤ باجرہ لینا ہے ایک پاؤ چاول چاول آپ ثابت نہ لیجئے گا جو بازار سے پیسیز والے چاول ہوتے ہیں جیسے ٹکڑوں والے چاول بھی کہہ سکتے ہیں ٹوٹا بھی میرے خیال میں اس کو کہا چاہتا ہے یا اس لانکہ نام جو ٹوٹ فوٹ والے چاول ہوتے ہیں وہ والے آپ لیجئے گا کیونکہ تاکہ چڑییں ہوں یا چھوٹییں ہوں ان کو مطلب کہ کھانے میں یا توڑنے میں یا اٹھانے میں کوئی پرابلن نہ ہو ٹک ہے آپ نے وہ لے لینا ہے اب آپ نے کیا پڑنا ہے سات دن تک آپ نے اس کے پر جو ہے آپ نے پڑنا ہے یا ودودو یا اللہ یا ودودو یا اللہ آپ نے کم از کم تین ہزار چار سو اکتالیس مرتبہ پڑنا ہے تین ہزار چار سو اکتالیس مرتبہ پڑنا ہے اتوار والے دن آپ شروع کریں اور آپ نے اگلے ہفتے والے دن ہفتے والے دن مطلب کہ آپ نے فجر کے وقت آپ نے یہ جو سا ہے تھوڑا سا بیچ میں سے آپ نے ایک حصہ ایک ہاتھ میں آپ نے اپنے اپنے نام کا ڈالنا ہے ایک ہاتھ سے آپ نے جس کے لیے پڑھائی کر رہے ہیں بہنیں تو اس بھائی کے لیے ڈال سکتے ہیں اگر بھائی ہیں تو جس کے لیے پڑھ رہے ہیں جس بہنہ کے لیے پڑھ رہے ہیں اس کے لئے آپ ڈال سکتے ہیں آپ سی محبت کے لئے ایسا لازوال جو طریقہ آپ کو کبھی جیسے جیسے کیڑے چھوٹی ہیں وہ کھائیں گی اور اتنا ہی سواب آپ کو بھی ملے گا اور آپ کی جس مقصد کے لئے بھی آپ ایسے یہ کریں اس کے لئے بہت ہی نایاب ہیں لازم نہیں ہے کہ پیار محبت کے لئے یہ کریں آپ کسی اور اپنی رزق بڑھانے کے لئے کر سکتے ہیں پریشانی کو ختم کرنے کے لئے بھی کر سکتے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھیں اجازت ضرور لیا کریں ہر عمل کی انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد بھی کی جائے گی اس کے ساتھ آپ چڑیوں کو مطلب کہ کسی برتر میں ڈال کے یا پھر جیسے مٹی کی پلیٹے ہوتی ہیں اس میں ڈال کے تو آپ اس میں بھی چڑیوں کو مطلب کہ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی جن سکتی ہیں تو اس سے بھی بہت زیادہ طاقت جو ہے آپ کے محبت میں پیدا ہوتی ہے بہت پیارا وظیفہ ہے ایک دفعہ بس آپ اپنی بہن کے کہنے پر یہ کریں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو کبھی نامی دینی ہوگی سات دن یہ وظیفہ کرنا ہے اول آکے دروشی بھی بے شک پڑھنے تو بہت نایاب ہے ایک مرتبہ پڑھیں تب بھی بہت اچھا ہے تیتیس مرتبہ پڑھیں تب بھی گیارہ مرتبہ پڑھیں دروشی تب بھی بہت اچھا ہے نام لے لے کے پڑھائی کریں دل میں اگر نام مطلب کہ ویسے آپ نام نہیں لے سکتے دل میں نام نہیں نام نہیں لے سکتے تو ایک دفعہ اللہ سے یاد تازہ کر کے اپنے پیارے کی اپنے جس سے آپ بلانا چاہتے ہیں جس کو آپ مسخر کرنا چاہتے ہیں جس سے آپ محبت رکھتے ہیں اس کا نام لے کے جو یہ مصیفہ کریں یقین مانیں کہ اس سے بڑھتے ہیں